چیئر پرسند صاحب بنیادی سوال جو اس آئیوان کو جس کا جواب دوننا ہے وہ یہ ہے کہ جمع کشمیر کے بحث پر چرچہ یہاں کیوں ہو رہی ہے یہ بجٹ یہ بجٹ ہونا چاہے تھا وہاں کی اسمبلی میں اور وہیں اس پر چرچہ ہونی چاہیے تھی ہر ہمارے ہمارا ملک ہمارا 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 ملک پلیس ہی ہےس در رائٹر ٹو سریزو ایک فیڈرل ملک ہے جس میں ریاستوں کو سٹیٹس کو اپنے ادھکار ہیں اور بحث بجٹ پر جو بحث کرنا ہے اور بجٹ پر جو بجٹ پاس کرنا ہے یا اس پر جو چرچہ کرنے وہ تو سٹیٹ اسمبلی میں ہونی چاہیے اور جو مقامی اسمبلی ہوتی ہے سٹیٹ کے اسمبلی ہوتی ہے وہاں پر وہ وسائل ہوتے ہیں وہاں پر وہ انپٹس ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ جو گرانڈ سیچویشن ہوتی ہے ان کی زیادہ علیمیت ہوتی ہے وہاں کے میمران کو اسمبلی کے اور وہ زیادہ بیتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس پر چرچہ کریں اور اس پر فیصلہ کریں جناب گزشتہ سال پانچ اگست کو گیر آئینی طریقے سے یک طرف طریقے سے ہماری جو جمہو کشمیر کی جو خصوصی پوزیشن تھی وہ چھینی گئی آئین جو ہماری جمہو کشمیر کا آئین جس میں جمہو اور کشمیر اور لڈا کے سب لوگوں کا اکٹھے کیا ہوا سب لیڈروں کا اکٹھے کیا بنایا ہوا آئین تھا اسے محروم کیا گیا جس میں ہوشک بکولہ صاحب بھی تھے لڈاک سے اور پشن دیو سیٹی سے جمہو سے اور بہت سارے جو صدار بودھ سنگھ تھے اور بہت سارے جو لیڈر تھے تینوں جو ہمارے ریجنز تھے وہ آئین اس آئین کو اس آئین سے ہمیں محروم کیا گیا اور یہ سب کیا گئے گیر آئینی طریقے سے اور یونیلیٹر طریقے سے جناب جو خصوصی پشن کی بات ہوئی یہ انٹرڈیوز کی گئی تھی مہراجہ جو تھے ہمارے جو جمہو سے تھے ہندو مہراجہ تھے انہوں نے اس پر انسسٹ کیا تھا اور انہوں نے ہی اپنے جو انسرومنٹ اپ ایک سیشن تھا اس میں یہ تین شرائط رکھی تھی اور وہی شرائط پھر آگے جا کے تین ست ستھر کا کئی شیب میں آگئی اور تین ست ستھر کا جو رنگ روپ ہے وہ ان کو ملا اور یہ کونسٹوشن گارنٹیز بن گئی کس کے کہنے پر کسی وہ ہمارے جو مہراجہ تھے ان کے کہنے اور اس کے بعد اس کی سروس سمدھی سے کسی ڈس اگریمنٹ کے بغیر ہماری آجنساز اسمبلی میں کونسٹوشن اسمبلی میں یہ پاس کیا گیا ایک بھی وائس اس کے غلاب نہیں تھی جناب انیس سو باون میں پھر ایک ڈہلی اگریمنٹ ہوا پانچ اگست انیس سو باون کو اسی سجن یہاں پر ہی اس کی سروس سمدھی سے وہ پاس کیا گیا اور جو جمہو کشمیر اور ہمارے جو دیش کے جو ریلیشنز تھی ان پر ان پر وہ لاغو کیا گیا جن کی روح سے کچھ معاملات میں جمہو کشمیر کو خودمختاری ملی اس کا تشکس یا آئیڈنٹی اس کو ریسپیکٹ کیا گیا اور وعدہ کیا گیا اور اسی کا ایک حصہ تھا کہ سٹیٹ سبجک لاک کو بھی جو ماراجہ نے انیس سو اٹھائیس میں لائیا تھا اس پر یہ سالو سامتی ہوئی اس کا اگریمنٹ ہوا نہیں اس کا ریسپیکٹ کیا جائے گا اور وہ جو تھا جو سٹیٹ سبجک لاکھا وہ جمہو میں جو تحریک ہوئی تھی اسی کی وجہ سے ہوا تھا اب مجھے یہ اس لئے پس منظر کرنا ہے اس کا جو بیگ گاؤنڈ ہے تو اس کے بعد انیس سب 75 میں کشمیر ایکارڈ ہوا اور وہ کشمیر ایکارڈ اس کی چرچہ بھی یہاں ہوئی اور ہر وقت یہ بروسہ دیا گیا کہ جمہو کشمیر کی جو خصوصی پوزیشن ہے جمہو کی کشمیر کی لدہ کی اس کا رسپیکٹ کیا جائے گا اور یہ یونی لیٹرلی یہ سارے جو دیے گئے تھے جو وعدے دیے گئے تھے وہ سارے یونی لیٹرلی لیے گئے پانچ اگست کو جناب پانچ اگست کو مارکٹ کرنے کے لئے مستو جس کا سہارا لیا گیا آج بھی اگر آپ دیکھیں گے جناب آپ پڑھیں گے جو ایڈرس ہے فیننس مستو کا اس میں یہ معنی گیا ہے کہ جمہو کشمیر ساتھویں نمبر پر ہے ہیلتھ کیئر میں سارے دیش میں سٹیٹ جمہو کشمیر کا اور ہر ایک جو بھی ہیومن ڈیولیمنٹ انڈیکس ہیں انڈائسز ہیں ان میں جمہو کشمیر باقی دیش سے کئی ایک جو ہماری سٹیٹ سے ان سے بہت آگے ہیں جمہو کشمیر پانچویں چھٹا آئیسا آئیسی ریا سٹیٹ ہے جس میں کہ ایک ویمن چیپ رنسٹ تھی اور اس وقت تو بڑی سراحنا کی گئی جمہو کشمیر تو بڑا ایمینسپیٹڈ ہے بہت آگے ہے اور اس کے بعد یو ٹرن کیا گیا اور جمہو کشمیر کو ایسا پرزنٹ کیا گیا مس انفارمیشن سے ڈس انفارمیشن دیش کے سامنے اس ہاؤس کے سامنے کہ نہیں جمہو کشمیر پیچھے ہے ترقیم ہے اس سے پہلے کہا جا رہا تھا جمہو کشمیر جب ہمارے جو آئیس ٹاپر آگئے تھے جب ہمارے جمہو سے دو چیپ جسف انڈیا بن گئے کشمیر سے نہیں لڈاک سے نہیں جمہو سے اس وقت کہا جاتا ہے جمہو کشمیر تو بہت آگئے ہے ترقیم ہے لیکن اس کے بعد کیا کیا گیا تو آپ یہ مارکٹ کرنے کے لئے جناب جب جمہو کشمیر سے معاملہ ہے جمہو کشمیر مجھے تو موقع دیا جائے اور اس کے بعد یہ مارکٹ کرنے کے لئے اس کے بعد چھ مہنے تک کرفیو یا جو 144 وہ لگایا گیا اب بات یہ ہے کہ یہ سب یہ 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 مجھے مجھے کشمیر سے تعلقے تھا مجھے مجھے دس منٹ کی بات دس منٹ دیجئے جناب تو جناب گریفتاریہ جناب نہیں نہیں مجھے نہیں کشمیر کی بات کشمیر کی بات جب بیدھوڑی جی بیٹھے بیٹھے بات کچھ نہیں جائے گا ایک ریکار میں بیٹھے بیٹھے بات مجھے بیٹھے بات دیجئے جناب کشمیر کا معاملہ پانچ منٹ آپ کشمیر کے معاملے میں آپ کو بتا رہا سنیے سات منٹ بول چکے ہیں اور تین منٹ میں آپ کنکلوڑ کریے سنیے سنیے تو سات منٹ آپ بول چکے ہیں اور تین منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں اب بول جو بندو ہے آپ کو بتانے کی بتائی سب ابھی کہا گیا کہ یہاں جی وہ قانون نہیں تھے سارا مسانفارمیشن ہے ہمارا پریونش آف کرپشن ایک تھا 1949 میں اور سارے جو ہے رائٹو انفارمیشن ایک جورنیل جسٹ ایک سارا تھا اور سارے کمیشنز تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ابھی منٹری جی نے کہا کہ شاید وہی تین جو اس وقت گرفتار ہیں شاید وہی انہی کی وجہ سے گرفتاری کی وجہ سے ہوا سب بہتی بہتی دکھی یہ بات ہے ایک ان میں سے ان کا ستہائیو کی تھا ایک یہاں پر فورن منسٹر تھا واجبائی جی کے ماتت اور تیسے یہاں پر یونی منسٹر تھی اب وہ بات مجھے نہیں کر رہی ہے اب جو ابھی یہ بجٹ پیش کیا گیا اب دیکھیں انہوں کا خود ماننا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ لوگ ہے ان کا جو ہے دارمدار ان کا روزگار جو ہے وہ اگریکلچر پر ہے لیکن کیا ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے اگریکلچر کو پچیس لاک ٹن میوہ تشمیر پڑیوز کرتا ہے اور صرف ویبستہ ہے جو کولڈ سٹوریج کی صرف چار پرسنٹ پر اور اس بجٹ میں یہ کہتے ہیں پوائنٹ فائیو پرسنٹ ہم بڑھائیں گے اور ٹوریزم میں آپ دیکھئے ٹوریزم میں کیا بڑھ ہوتی ہے ٹوریزم سب سے زیادہ سفر کیا اور اگریکلچر نہیں کیونکہ ٹوریزم کا پچھلے چھ چھ مینے میں انٹرنیٹ بلوکیٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہوا اور اس کو ریہیبیلٹیٹ کرنے ریوائیول کے لئے کوئی سکیم ہی نہیں اور ہینڈی کرافٹ کے لئے کوئی سکیم ہی نہیں ہینڈی کرافٹ بلکل اگنورڈ ہے سیکٹر تو یہ کہہ رہے ہیں پچاس زارہ سامیہ جناب پبلک سرسکیم ہی نہیں ہے وہ بھی ختم کیا گیا تو ریکروٹیگ ایجنسی نہیں ہے وہاں جو یہاں جناب جو بھی یہاں پر یہ تصویر دی جا رہے ہیں یہ بلکل گراؤنڈ ریالٹی کی برگ سے کوئی کوئی پبلک سرسکیم ہی نہیں تو کہاں سے ہوگی کالیج بنایا گیا کیچرز کے بغیر ہیں تو یہ جو بھی امپارڈنڈ جو انڈیس دے سارا سارا جو بل ہے وہ جیسے بھی واقعی میمبرز نے کہا وہ سب ہوم پر ہے پولیس پر ہے تو اس میں اس کو عملانے کے لئے ایک سو پنتالیس جونیائلز کو ڈیٹنشن میں رکھا گیا اور وہاں کے سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے کشمیر کا الاباد میں ہے اس وقت جو بھی ڈیٹینی ہے وہ لکھنو میں ہے آگرہ میں ہے امبالا میں ہے آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے کیسے یہ مارکٹ کیا گیا اور سب سے جو اب جہاں فوکس ہونا چاہیے تھا وہاں فوکس بجٹ میں کیا نہیں گیا تو اب سب اب بھی یہ اب بھی میری ایک گزارش ہوگی کہ اس کا ایک نئے سرے سے ایکزیمن کیا جائے سارے حالات کو اور نئے سرے سے نہیں یہ کہ ترقیق جو ایسے پرامیزنز کر رہے تھے ترقیق کے وہ ریال ہو ترقیق بلکہ جو وہاں کا جو پولٹیکل ایسپریشنز ہیں ٹریڈ آفس نہیں ہو سکتے ہیں پولٹیکل ایسپریشنز اور ڈیولوپر کے درمیان وہ ایسپریشنز ایڈرس کیا جائے اور جو وہاں جو ڈیمانڈ ہے ڈائیلوگ کیا جائے اور ڈائیلوگ سارے جو بھی سٹیکھولڈرز اس کے ساتھ کیا جائے ٹھیک اور سٹیٹ کو پھر ایک بار